ناظرین شیخ رشید کون ہے؟ شیخ رشید کے سیاست کے آغاز سے آج تک نقابل شکست ہونے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ناظرین شیخ رشید 6 نومبر 1950 کو بابرہ بزار راولپنڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پولی ٹیکنیکل کالی سے حاصل کی اور بعد میں گورمنٹ کالی سے گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹری سے قانون میں بیچلرز کے ڈگری حاصل کی شیخ رشید احمد کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے اور وہ پاکستان کے ممتاز سیاستدان شیخ محمد علی کے بیٹے ہیں شیخ رشید نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1980 کی دہائی سے کیا اور پاکستان مسلم لکنون میں شمولیت اختیار کی 1985 میں وہ اپنا پہلا الیکشن جیت کر پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بنے اس کے بعد انہوں نے متعدد بار الیکشن جیتے اور وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات ریلوی اور ثقافت کے طور پر خدمات سر انجام دیں 2002 میں جب پی ایم ایلین نے انہیں ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا تو شیخ رشید نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور چوتھی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بن گئے 2006 میں پہلی مرتبہ وہ پاکستان مسلم لکھ کواف کے ٹکٹ پر الیکشن سے ہار گئے ناظرین شیخ رشید احمد نے اپنی پارٹی بنائی جس کا نام عوامی مسلم لیگ رکھا اور 2013 میں ہونے والے الیکشن میں انہوں نے جیت اپنے نام کی اور پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے 2018 کے الیکشن میں ایک بار پھر قومی اسمبلی کے رکن بنے 2018 سے 2020 تک وفاقی وزیر برائے ریلوے اور 11 دسمبر 2020 سے 10 اپریل 2022 تک بطور وزیر داخلہ عمران خان کی کابینہ میں بیٹھے ناظرین جاد رہے شیخ رشید احمد جس ہلکے سے الیکشن لڑتے ہیں اب آج پاکستان کا جنرل ہیڈکوارٹر بھی اسی ہلکے میں آتا ہے شیخ رشید کل 16 مرتبہ وفاقی وزیر رہے چکے ہیں اور 6 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے چکے ہیں